بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگست کے مہینے میں ناظرین ایک دفعہ پھر سیاسی ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے تحریک انصاف اپنی تحریک اعتصاب ریلی لاہور لانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں کیا تحریک انصاف اس دفعہ اپنی ریلی سے کوئی نتیجہ حاصل کر سکے گی دوسری جانب چودری نصار علی خان کی ایک پریس کانفرنس نے پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون میں دوریاں ڈال دی ہیں ایک پریس کانفرنس جو دھواندھار چودری صاحب کی جانب سے کی گئی اس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے بھی خوب تنقیدی وار چلائے گئے آج یہ توقع کی جا رہی تھی کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی اور چودری نصار کے درمیان کافی ہنگامہ عرائی ہوگی البتہ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ جو تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی کہ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے خلاف سپیکر قومی اسمبلی کو ریفرنس جمع کروا دیا گیا اس ریفرنس کا کیا نتیجہ نکلے گا دوسری جانب سب سے اہم سوال کہ اس دفعہ تحریک انصاف اکیلی سڑکوں پر ہوگی یا باقی اپوزیشن کی جماعتیں بھی تحریک انصاف کا ساتھ دیں گی اس سب سے بالاتر ایک بات سب سے اہم وہ یہ کہ تحریک انصاف نے تو دھرنوں کا اعلان کر دیا ریلی کا اعلان کر دیا لیکن آج چودری اعتزاز احسن نے بڑی اہم بات کی کہ اس دفعہ عمران خان پھر کنٹینر پر اکیلے ہوں گے بلاول بھٹو زرداری کا کنٹینر اور عمران خان کا کنٹینر ایک نہیں ہوگا یوں محسوس ہوتا ہے کہ متحدہ اپوزیشن پاناما لیکس کے معاملے پر پھر تقسیم ہو رہی ہے ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لئے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنمہ ڈاکٹر یاسمین عاشد صاحبہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلمی قنون کے رہنمہ آصف باجوا صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آمیر حسن صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے تینوں مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ بات کا غاز ڈاکٹر یاسمین عاشد صاحبہ سے کروں گا ڈاکٹر صاحبہ تحریک اعتصاب ریلی لاہور کا باری ہے چونکہ خان صاحب نے کہا کہ اگر اس دفعہ لاہور آنے سے پہلے میاں صاحب کچھ سوچ لیں ورنہ جدہ جانے کا بھی موقع نہیں ملے گا تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ یہ ریلی لاہور کا باری ہے دیکھیں جی اہم چیز یہ ہے کہ اگر نون لیگ والے سمجھدار ہوں اور نواز شریف صاحب سمجھدار ہوں تو وہ میرا خیال ہے یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بار بار ہم انہیں موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں اور بات ختم کریں بات تو اصل میں یہ ہے کہ it's a source of embarrassment for the whole country بیسے تو ہم سب کو ہی یہ بات پوچھنی چاہیے کہ اگر chief executive جو پاکستان کے ہیں ان کی اوپر internationally ایک الزام لگا ہے کہ ان کے پاس offshore companies ہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس نہیں میرے بچوں کے پاس ہیں تو پھر ہم نے صرف یہی بات کہی کہ آپ کی بچی جو مریم نواز ہیں وہ آپ پر dependent ہیں اور اگر وہ آپ پر dependent ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے assets اور آپ کی liabilities آپ کے dependents کے آپ کو show کرنے پڑھتے تھے آپ کو مریم نواز کے show کرنے چاہیے تھے مقصد یہ دیکھیں اگر وہ documents authentic نہ ہوتے ایک میں پہلے بات مکمل بیٹا کرلوں اگر وہ authentic نہ ہوتے تو کیمرون کو کیا ضرورت پڑھئی تھی آ کے parliament میں جواب دینے کی اگر وہ authentic نہ ہوتے تو آئیسلینڈ کے پرائم منسٹر کو بھی ریزائن کرنے کی ضرورت پھر وہی بات ہے کہ وہاں پھر opposition نے بھی بڑا شور مچایا یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تین مہینے تو گزر گئے نہ ٹی او آز تیہ ہو سکے نہ پاناوہ لیکس پر کوئی ہمیں کوئی حتمی فیصلہ سامنے آئے اس کا مطلب ہے opposition حکومت پر جو opposition چاہتی تھی وہ منوانے میں ناکام ہے ابھی تک دیکھیں جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے ہم تو ہر طریقے سے pressure ڈالیں اب آپ تو متحدہ opposition کی بات کریں ہم ہر طریقے سے pressure ڈالیں گے ٹی و آرز کی کمیٹی کے اندر ہم بالکل ان کے ساتھ مکمل طور پر ہر طریقے سے تعاون کر رہے ہیں جتنی دفعے میٹنگز ہوئی ہمارا طریقے انصاف میں شام احمد خریشی صاحب ان کے ساتھ تھے ٹی و آرز انہوں نے کبھی ماننا ہی نہیں ہے وجہ یہ کہ ایک پوائنٹ پر آ کے بات اور جاتی ہے وہ اس بات پر آ کے پوائنٹ پر آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب کو بھار کر دیجئے ان کے خاندان کے بعد باقی اعتصاب کر لیجئے تو پھر باقی اعتصاب کرنے کی کیا ضرورت پڑی یعنی مجھے یہ بتائیے کہ جو ملک کا حکم رہاں ہے اس وقت the one who holds the chief executive office اس کا تو آپ اعتصاب کرنے کو تیار نہیں ہے باقی شانی دنیا کا اعتصاب کرنے کیا لیکن میرا سوال پھر وہاں پر یہ ہے کہ اعتصاب ریلی لاہور کا باری ہے دیکھیں جی اعتصاب ریلی انشاءاللہ ضرور آئے گی اور عمران خان صاحب خود اناؤنس کریں گے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو وقت اناؤنس کر دوں ورنہ میں ضرور اناؤنس کر دیتی لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ چیزیں جو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کیوں کرتے ہیں یہ سارا کچھ سب سے بڑی یہ بات ہے ہم سب سے پہلے اسمبلی میں گئے تھے آپ کے سامنے آج تین مہینے ہو گئے ٹی وارز کی پر کام کرتے رہے آپ کے سامنے میں الیکشن کمیشن کے اندر ریفرنس لے کے گئی ہوں ہم نے جا کے سپیکر کو بھی یہ اعتراض تھا کہ سپیکر کو نہیں ہے سپیکر کو بھی ریفرنس دیجئے مطلب ہم تو ہر دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں ہم تو ہر آپشن جو ہے اس کو مقصد یہ ہے کہ حکومت ہی ڈھٹی بھی ہے اگر وہ ڈھٹائی پہ طلیب ہی ہے کہ جی نہیں کہ جی ہم نے حالانکہ پہلی دفعے جب نواز شریف صاحب اسیمبلی میں تشریف لائے تو انہوں نے آکے آتے سار کہا کہ جی میں اپنا اعتصاب کروانے کو تیار ہوں بلکل صحیح انہوں نے کہا تو ہم جی یہ سمائی نہیں آتی ہے اگر وہ اعتصاب کروانے کو تیار ہیں تو ان کے درباری جو ہیں وہ کیوں نہیں ان کے اعتصاب ہونے دیتے بلکل اگر دو چار لوگے کھڑے ہوکے روزانہ تقریر دیتے ہیں انہیں کیا مسئلہ ہے آمیر حسن صاحب اپوزیشن اپنا مطالبہ منوانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی چونکہ تین ماہ گزر گئے نہ ٹی آر سہ ہوئے نہ کوئی نتیجہ نکل رہا ہے بلاخر تحریک انصاف اکیلی فلحال سڑکوں پر نکل چکی ہے پیپلز پارٹی نے کوئی اناؤسمنٹ نہیں کی اس کا مطلبہ اپوزیشن ابھی کامیاب نہیں ہوئی حکومت کے سامنے دیکھیں کامیابی اور ناکامی کے میار تو ابھی تحر کرنے کا میرے خال سے وقت نہیں ہے بہرحال پاکستان کی ساری اپوزیشن اور پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص پاناما لیکس کا ایک ایسا ایشو ہے کہ آپ کو یہ یقین بلا دیں کہ اس سے یہ گورنمنٹ بچ نہیں سکتا کب سر کب دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے مہینے گزر چکے ہیں ہماری دیکھیں آپ نے کہا نا کہ پی ٹی آئی احتجاج کے لیے آگئی اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہماری نیک خواہشات ہیں اپوزیشن کی جماعت ہیں اور احتجاج کرنا ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے وہ سرکوں کے اوپر ہیں اچھی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی کب آنا اس وقت تک ہم ایک بیلنسنگ رول ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ یاد رکھیں دوہزار چودہ کا ٹائم اگر تو انہوں نے ٹی او آز یہ چند دنوں کے اندر چند ہفتوں کے اندر نہ مانیں تو پھر پیپلز پارٹی بھی احتجاج میں ہوگی یہ جو آپ بات کرے ہیں یہ ہمیں رہے ہیں تقریباً تین مہینوں سے چند دنوں کا ٹائم دیا گیا آگست کا ٹائم دیا گیا ہم نے سپٹمبر کی بات شروع سے کبھی ہم نے آگست کا ٹائم نے دیا ہم نے سپٹمبر کی بات کی ہوئی ہے ہماری پارٹی اس وقت ہماری ری آرگنائزیشن ہو رہی ہے جس کے وجہ سے ہم ابھی کسی احتجاجی سیاست کی طرف فوری طور پر سڑکوں گزر لیں اس سے پہلے کیا ہم سارے اپشنز اگزاوسٹ نہیں کہہ رہے ہیں کیا ہم نے پرائم منسٹر کو بڑی مشکل سے انہیں پارلمنٹ کے اندر لے کے آئے یہ اچیفمنٹ سمجھتی ہے بھی بہت پارلز جو لوگ پارلمنٹ میں آتے ہی نہ ہوں چاہے وہ چیف منسٹر ہوں چاہے پرائم منسٹر ہوں ان کا پارلمنٹ میں آ جانا ہی بہت بڑی وہ کہتے ہیں نا اتضاء صاحب نے کہا تھا انجیس سانیٹ میں آنے پر کہ لائے اس بدھ کو التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے تو ان کا پارلمنٹ میں آنے ہی ایسے جیسے پیر پگڑا سال میں ایک دفعہ چہرہ دکھایا کرتے تھے تو باجوہ صاحب بھی کبھی کبھی اپنے پیروں مرشد میاں شباز شریف پہ چہرہ دیکھتے ہیں پنجاب ساملی میں آفٹر آئیئر بجٹ کے دوران تو بات یہ ہے کہ انہیں دیکھیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اب ریفرنس کیا اس کے اندر الیکشن کمیشن کے اندر ہم نے ریفرنس ان کا نیپ کے اندر کیا ہے اب اس کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ تک بات جائے گی تو پاکستان پیپس پارٹی اپنے جتنے لیگل آپشنز ہیں انہیں بھی ایکزاوسٹ کر رہی ہے احتجاج میں پاکستان پیپس پارٹی آپ کو سکٹمبر کا کہا تھا اگر تو انہوں نے ہوش بندی سے کام کر لیا ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ کیوں شوتر مرک کی طرح اس وقت گردن بلکہ کہیا انہیں بھی کوئی نومیمبر کا ہے اور یہ نظام کے ڈر کا جو نومیمبر کا یہ ڈر ڈر ڈالتے ہیں یہ کچھ بھی کر لیں کیا کیا وجہ ہے نومیمبر کا ڈر کا وہ ہی نومیمبر وہ ہی ہے جنہیں کبھی کہتے ہیں فیلڈ مارشل بن جائے کبھی کہتے ہیں یہ ہو جائے کبھی فیلڈ مارشل بننے کا پنامال ایک سے کیا تعلق ہے یہ سمجھ نہیں آئی بات یہ آپ کو بھی پاکستان کی ہسٹری یاد نہیں اور میہا صاحب کی خصوصاً یاد نہیں ہے ہسٹری کہ ان کا کس ادارے کے کس سربراہ کے ساتھ ان کا معاملہ اچھا چلا ہے کبھی نہیں چلا میرا سوال یہ ہے کہ آرمی چیف کے فیلڈ مارشل بننے سے پنامال ایک سے کیا معاملہ ہے وہ سمجھا دیں وہ سمجھا اس طرح آپ کو دیتے ہیں کہ یہ چند لوگوں سے ڈرگتے ہیں ان کا ایک سٹائل ہے یہ سیاسی کورتوں سے نہیں ڈرگتے یہ پارلیمان کو کچھ نہیں سمجھتے سپریم کورٹ پہ یہ حملہ کو حملہ کر دیتے ہیں لیکن کسی ادارے کا ایک ٹرک آتا ہے تو پھر ان سے معافی نامہ نکل آتا ہے اب کیا کریں یہ ظالم تاریخ ہے ہمیں بڑی شرم آتی ہے یہ تاریخ پیان کرتے ہوئے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو ایسے نہیں کرنا چاہئے لیکن بدقسمتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو یہ رجائے کہ وہ نہیں آتے اور ایک بات انہوں نے ہر ایک کے لیے ایک منسٹر رکھا ہوا ہے خاجہ آسف کو انہوں نے پی ٹی اے کے لیے رکھا ہوا ہے دشنام ترازی کے لیے انہوں نے چودرین نصار کو ہمارے لیے تیرے الزام کے لیے رکھا ہوا ہے اچھے چودرین نصار اور جو پیپلز پارٹی کے معاملہ چلے ہیں میں اتھر آسف باجلہ صاحب کو اکر کر دیتے ہیں جو پیپلز پارٹی اپنانے جاری ہے حکومت کی کیا تیاری ہے جس طرح سے اس وقت پاکستان کی جو اپوزشن پارٹیز ہیں جس طرح ان کا رویہ ہے جدید جمہوری کمتوں میں اس طرح کی رویہ نہیں ہیں سر آپ ان کی بات کون سا مان رہے ہیں وہ تین مہینے سے کہہ رہے ہیں ٹی او آر سٹے کر لیں آپ حکومت نے کون سی ان کی بات مان لیا حکومت کو بھی تو اپنا در پڑا کرنا چاہیے یہ بڑا اچھا قویسٹن آپ کا کہ آپ بات نہیں مان رہے ہیں اس میں گزارش یہ ہے کہ مختلف قسم کی عدالتیں پاکستان میں موجود ہیں ایک جوڈیشل سسٹم بھی موجود ہے لیکن یہ کسی عام کورٹ میں مقدمانی چلنے جا رہا یہ جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن کو آپ نے لیمیٹیشنز دینی ہے ڈیریکشنز دینی ہے ان کو ٹی او آرز دینے ہیں اس پہ انہوں نے کام کرنا ہے کوئی اتنا وائیڈ نہیں ہوتا جب بھی کبھی کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو اس کو لا محدود اختیارات نہیں ہوتے لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اب بنیادی بات کیا ہے جوڈیشل کمیشن کس چیز پہ بننے جا رہا ہے آپ کے بھی لمحے ہیں ان کے بھی ساری قوم کو پتا ہے کہ وہ بننے جا رہا ہے پین ایما پیپرز پہ بڑی کلیر سی بات ہے کہ جس جس کا نام پینامہ پیپرز میں ہے اس کا نام آنا چاہیے اگر میرا نام پینامہ پیپرز میں نہیں ہے اگر آپ کا نام پینامہ پیپرز میں نہیں ہے تو آپ کا اور میرا نام کیسے آ سکتا ہے اس جوڈیشل کمیشن میں اس پاک کا جوڈ نہیں ہے اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے مان لیا جائے اپوزیشن کہتی ہے کہ وزیراعظم کا نام پانامہ لیکس میں ہے اور وزیراعظم وہ خود پتہ ہے کہ میرا نام اگر وزیراعظم گلٹی نہیں ہے تو پھر اپنے سے اعتصاب شروع کرانے میں کیا حرج ہے دیکھیں اس کی بات یہ ہے اگر بنیاد کیا ہے بنیاد یہ ہے کہ منی ٹریل کیا ہے اگر ان کی آف شور کمپنیز تھیں تو وہ پیسے کہاں سے آئے یہ اس کا جواب اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے چوری نہیں کی پھر آپ پر انویسٹیگیشن آپ کیوں تروانے سے قبراتے ہیں میرا بنیادی سوال یہ ہے اگر ایک شخص کو پتا ہے کہ میرا پنامہ لیکس میں نام نہیں ہے تو میرے سے انویسٹیگیشن تھے آپ کے کہنے سے یا اپوزیشن کے کہنے سے کہ آپ کا نام پنامہ پیپرز میں ہے آپ کا حصہ ہے و آپ منی ٹریل کا حصہ ہے ان کے کہنے سے آپ کے کہنے سے میرے کہنے سے نہیں ہوگا اس کا فیصلہ عدالت کرے گی اس کا فیصلہ کمپیٹنٹ جیوڈیشل کمیشن کرے گا اگر جیوڈیشل کمیشن میں ثابت ہو جائے کہ میعہ صاحب کے بچے یہ ثابت کر سکیں کہ اس میں میعہ نواز شریف صاحب منی ٹریل کا حصہ نہیں تھے تو ان کا نام نہیں آئے گا اگر دورانے انویسٹیگیشن یہ ثابت ہو جائے کہ میعہ صاحب نے منی ٹریل میں حصہ لیا تھا وہ اس میں شامل رہے تھے تو پھر ان کا نام آسکتا ہے اس سے پہلے ان کا نام کسی قانون کے تحت نہیں آسکتا بلکہ ٹھیک ہے ڈاکٹس اہبا یہ بڑی ایک عجیب بات کی ہے مطلب باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا جی جدید جدید جمہوریت جو ہیں جن جدید جمہوریت کی آپ ان ڈیولپ کنٹریز کی بارے میں بات کر رہے ہیں ان لوگوں نے تو پہلی آکے اپنی صفائیاں پیش کرنی شروع کر دی ہم انگلینڈ کو ایک ڈیولپٹ وہ کہتے ہیں ڈیماؤکرسی کہتے ہیں انہوں نے تو آتے ساتھ جب اس کے حالانکہ اس کے والد نے وہ کیا تھا والد صاحب کی وہ تھی آفشور کمپنی انہوں نے ایک ایم اینڈ پریزنٹڈ آل اس کریدنشلز اور انہوں نے کہا جی پیسے کتنے تھے تیس ہزار پاؤن بلکل اسے ترٹی تھاؤزن پاؤنڈز کی اس نے آنک ایکسپلینیشن دی یہ ڈیولپٹ جمہوریت کرتی ہے جو آئس لینڈ کا پرائم منسٹر تھا اس کی بیوی کے نام تھے وہ جو سارے وہ آفشور کمپنی سے ان کی بیوی کے نام تھے اس کے اپنے نام نہیں تھی اس کے باوجود جب لوگ باہر کھڑے ہو گئے اپنے گھر کے باہر تو اس نے کہا میں ریزنگیشن دے دیتا ہوں مقصد یہ ہے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑنی چاہیی تھی اگر بازر صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہم ایک اچھی جمہوریت ہیں تو اس جدید جمہوریت کے اندر سب سے اہم چیز یہ تھی کہ جی نواز شریف صاحب آکے خود ہی اپنی ساری صفائی پیش کرتے ان بات کی کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی وہ کرتے ایک دفعہ وہ اپنا ہی کہہ دیتے کہ میں تو اس میں شامل نہیں ہوں تو پھر آپ پورے پاکستان کا اس وقت آپ اس کو کرپشن فری کر سکتے تھے جب انسان خود ایک اس میں ملوث ہو جائے اور اپنی کلیرفیکیشن بھی نہ دے تو آپ کسی اور کی کرپشن کی اوپر کیا کسی سے بات کریں گے کیسے ملوث ہے سب سے بڑی بات ہے میں ہر نون لیگ والوں سے پوچھتی ہوں کیا ان کی بیٹی ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں اگر ان کی بیٹی ڈیپینڈنٹ ہیں ان کی بیٹی ڈیپینڈنٹ ہیں انہوں نے جو کاغذ جمع کروائے تھے اور میرے میں ان کے خلاف کرنی کی کہ میں ان کے سامنے جو کاغذ انہوں نے جمع کروائے تھے انہوں نے دو بندے اپنی اوپر ڈیپینڈنٹ شو کیے ایک اپنی بیگم اور ایک انہوں نے اپنی بیٹی شو کی اب بیٹی کے نام دو آفشور کامپنیز نے کل آئی ہے اس وقت وہ ڈیکلیئر نہیں ہوئی تھی اگر وہ ڈیکلیئر نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب اس طرح ملفز سینس کے اندر کیونکہ بیٹی ان کے پر ڈیپینڈنٹ ہے اب میں نے جب اپنے کاغذ جمع کروائے تھے اگر میرے پر کوئی ڈیپینڈنٹ تھا تو مجھے اس کے سارے ایسی مشکل بات نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہیں ہے یا مجھے سمجھ نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے ایسے پگڑ لیں مریم نواز ڈیپینڈنٹ ہے نواز شریف کی مریم نواز کے نام دو آفشور کامپنیز ہیں نمبر دو جس سال سے ان بچوں کی ترقی کی بات ہو رہی ہے مطلب بچے پاکستان میں ہی پیدا ہوئے نا اور ہمارے سامنے ہی پیدا ہوئے یہ تو نہیں کہ بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ہمیں خبر نہیں ہے وہ اتنے ذہین اور اتنے ما شاء اللہ فہیم کہ انہوں نے کبھی قریب ہوتے تھے کبھی امیر ہوتے تھے پھر غریب ہوتے تھے پھر امیر ہوتے تھے وہ ما شاء اللہ اس وقت جو ہیں وہ ملٹی بلیمیٹس بلکہ میں تو یہ کہا کہ ان کو واپس لے کیا یہ ان کو کہا پاکستان سٹیل مل کی کیوں سوضہ کر رہا ہے پاکستان سٹیل میں تو چلا ہے پھر وہی بات ہے روک صاحبہ کہ یہ باتیں کر رہے ہیں نہیں کس سے کریں مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد جو ہے نا آپ جنلسٹ سوالوں کی طرف مجھے آپ ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو یہاں سے آگے بڑھائیں گا اور سب سے امپورٹنٹ بات ناظرین کے پیپلز پارٹی اور چودر نصار کے درمیان جو لفظوں کی گولہ باری جاری ہے اس پر بھی بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں کس نے یہ ایکسپوز کیا ہم نے تو نہیں ایکسپوز کیا بلکل صحیح آپ کی اپنی ایک انٹرنیشنل کنسورشیم جنلسٹ کی ہے جن کا کام ہے اوف ڈیٹیکٹنگ والکولک پر بلکل صحیح یہ بات ٹھیک ہے یہ نہیں درستہ تو میرا خیال ہے کہ آپ کے اپنے لوگوں نے یہ ایکسپوز کیا ہے تو آپ کو تو سب سے پہلے اس کی اوپر شور مچانا چاہیے اس سے زیادہ اس سے زیادہ کی شور مچانا چاہیے میرا خالہ اب تک وہ شور نہیں مچا جو بچنا چاہیے تھا بجا یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیے کہ جو یہ کنسورشیم جنلسٹ کا ان کا یہ کام بات تو ہوئی ہے کہ اس کا فیصلہ یہ تو عدالتوں نے کرنا ہے پیسر آپ اپوزیشن نے ڈالنا ہے عدالت دیکھیں نہیں یہ عدالت نے نہیں کرنا مقصد یہ ہے ایک انسان کی اپنی کانشنس نے کرنا ہے آپ کی اپنی بھی تو کوئی کانشنس ہونی چاہیے آپ ایک چیف ایگزیکٹیو ہیں ایک ملک کے آپ کے پر کوئی مورل ایگزیکٹیو نہیں ہے میں سب سے ہونسٹ آدمی ہوں کیونکہ میں ساجد اور اس کا جواب تو یہی باقی سب کو بھی ساجد اور امین ہونا چاہیے میں ان سے یہی پوچھنا چاہ رہا کیونکہ ایک شخص کو یقین ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو پھر کیا پرشانی ہے یہ اس کا یہ پروو یہ ہے کہ تین مہینے بعد بھی آج ہم اسی پر پروگرام کر رہے ہیں دیکھیں یہ کم ہے خیر آج تحریک انصاف تو قومی سملی میں چلی گئی ہے ریفرنس جمع کروا دی ہے وزیراعظم کے خلاف پیپلز پارٹی اس میں بھی ہمیں دکھائی نہیں دی مطلب اپوزیشن کی ایک جماعت چلی گئی آپ لوگوں نے کوئی ریفرنس نہیں جمع کروا ہے ہمیں سپیکر سے کوئی اتنی اچھی توقعات ہیں نہیں بہرحال ان کا ایک اچھا موو ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تو پتہ چل جائے گا کہ سپیکر صاحب کتنے غیر جانبدار ہیں خان صاحب نے تو یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میری خواہش ہے کہ دونوں کی سماعت ایک ہی ساتھ ہو جی بہت دیکھیں یہ تو طریقہ کا ہم تو کہتے ہیں کہ یہ غیر جانبداری سے اگر سارے کام کرے دیکھیں سوالات اٹھانا بڑی بات ہے اس کے خود مہینہ صاحب نے کہا آج یہ بار بار کہنا کہ مہینہ صاحب کا نام کہاں پہ ہے پوری دنیا کے اندر جو ہیڈ لائنز بنی تھی وہ شریف نیٹ ورک کے اور مہینہ صاحب بھی بڑی ساری فوٹو لگی تھی بچوں کی چھوٹی اس کے بعد خود مہینہ صاحب تشریف لائے پہلے قوم سے خطاب فرمایا پھر پارلیمنٹ میں آئے اس نے کہا کہ میں خود کو اور اپنے خاندان کو اتصاب کے لیے پیش کرتا ہوں اور سیکنڈ انہوں نے بڑی گر کی بات بتائی سیانے آدمی ہیں انہوں نے کہا کہ بڑے سیانے ہیں اس سے معاملات میں خصوصاً بڑے سیانے ہیں انہوں نے کہا کوئی کرپشن کرنے کے بعد کیسے دولت اپنے نام پر رکھ سکتا ہے اب دونوں معاملات خود مہینہ صاحب میں کلیئر کر دیئے اب میرے دوست بادوہ صاحب جیسے کہتا ہے بھی ان کا نام دھونکے لاؤ مہینہ صاحب سے کوئی تو زیادہ پتا تھا بادوہ صاحب سے بھی ان کی پارٹی کے دوسرے لوگوں سے بھی لیکن میں تو خدا کے اعتصاب کے لئے پیش کیا بات یہ ہے کہ اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں گے اسی طرح معاملات کو دباتے رہیں گے اور دیکھیں اپوزیشن کیا کر سکتی ہے ہم ہر ادارے کا دروازہ کھٹا آ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی پاکستان پیپس پارٹی نے رویہ ان کے ساتھ ہم نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازے نہیں بان کی ہیں ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر چار دفعہ مارشل لاؤ آیا ہے کرپشن کے نام پہ اور اس دفعہ تو تاریخ کی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن ہوئی ہے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ غیر جمہوری نظام نہ آئے لیکن ہم ان کے رگویوں سے بھی درکتے ہیں ججوں سے بھی یہ بدماشی کر لیتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ بھی انہیں کچھ گھندے زبانی قسم کے رکھے ہوئے ہیں اور اداروں کو بھی یہ نہیں مانتے ہیں تو ہم اس سے گھبراتے ہیں کہ خدا کے لیے جمہوری طریقے سے رہنی طریقے سے ہلتلا ہے بلکہ ڈھکا سے باجبے صاحب یہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ تمام معاملے کو نومبر تک کیوں بات کی جاتی ہے کہ نومبر کا حکومت انتظار کر رہی ہے کیا بات ہے کہ حکومت کیوں نومبر کا یا دسمبر کا دیکھیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا جو شروع سے ہی دن گنتے چلے آ رہے ہیں جی اس طرح نہیں ہوگا چوبہ گسنی آئے گی کبھی انگلی کھڑی کریں گے کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ اور لوگ ایسے ٹائم کبھی کہتا ہے بکرائی داری ہے بڑی اید آ رہی ہے قربانی ہوگی اس طرح کی باتیں یہ چکے پوزیشن میں ہیں انہوں یہ سب لوگ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی خاطر پبلک میں قوم میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی خاطر یہ ایسے الزام تراشی اور بہتان تراشی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کے نومبر یا دسمبر کسی قسم کا کوئی انتظار نہیں ہے جو فیصلہ ہوگا وہ پارلیمنٹ میں ہوگا کسی بھی طریقے سے یا عدالت کیسے ہوگا پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی سرکوں پہ فیصلے نہ کبھی سے پہلے ہوئے ہیں نہ آئندہ ہوں گے وہ پارلیمنٹ میں کیسے فیصلہ ہوگا سر پارلیمنٹ میں ہوگا جب بارہ اپنی کمیٹی بنی بارہ اپنی کمیٹی بنی ان سے بارہ اپنی کمیٹی بنی اس نے ایک گنگ کی جائیں پکا رہا تھا اس طرح اس طرح اس طرح معاملہ طے ہوتے رہتے ہیں اس میں جب اختلافات آتے ہیں تو معاملہ ذرا لٹک جاتے ہیں یہ تھوڑا سا لٹک گیا ہے اور انشاءاللہ یہ پارلیمنٹ میں ہوگا اور پارلیمنٹ کمیٹی کرے گی اور اس کے بعد یہ جوڑیسٹ کرے گا ایک علمیہ بھی ہے ناظرین کے بارہ اپنی پارلیمنٹ کمیٹی بنی تین مہینے گزر گئے ٹی و آرز کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا یہ ایک علمیہ بھی ہے کہ سیاستدان ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکے پھر ہم کہتے ہیں کہ اکاؤنٹوبلیٹی ہو اکروس دا بورڈ ہو وہ کیسے ہوگی پھر اور لوگوں کا اعتصاب کیسے کیا جائے گا باز باز صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہے کہ جب معاملہ تھوڑا سا لٹک گیا یہ ان کی اپنی مرضی سے لٹکایا گیا ہے انہوں نے اس چیز کو پرولانگ کیا ہے اس وجہ سے پرولانگ کیا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ چیز پرولانگ ہوگی تو شاید لوگوں کی اٹنشن اس سے ڈائیورٹ ہو جائے گی ایک چھوڑی سی بات ہے میں باز صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ باز صاحب جب آپ کی پارٹی میں اٹیو آرز لکھ کے بھیجے تھے بغیر اپوزیشن کو اپنے ساتھ کانفیڈنس میں لے کے تو ہم سب کو پتا تھا ہم سب کو پتا تھا کہ یہ ٹیو آرز انکار ہو جائے گا فرم دی چیف جسٹس وہ اٹھا کے واپس بھی بلکل صحیح اٹھے گا ان کو پھر وقت ملے گا اس کے بعد یہ انہوں نے اٹھا کے واپس بھی جوا دیا وہ ٹیو آرز جن ٹیو آرز یہ دیز آر انیڈیوٹ ٹیو آرز اور اس میں یہ کہا کہ آپ نے جب تک اپوزیشن کو اپنے ساتھ کانفیڈنس میں نہیں لیں گے ان ٹیو آرز کو فائدہ نہیں ہے آپ ہمارا مزاق مت اولائیے this is what he said don't make a fun don't make fun of the judicial commission کیا judicial commission ایسے بن سکتی ہے because it has to be made by a proper act of the parliament اچھا اب مقصد یہ ہے کہ جیو ٹیو آر کمیٹی بن گئی آٹھ میٹنگز ہوئی آٹھ میٹنگز ہوئی بھئی آٹھ میٹنگز میں پڑے لکھے لوگ ہیں آپ سب کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کوئی solution سے نکلتا ہماری خبر کے مطابق opposition تقریبا ہر بات ہی ان کی معنی ہوئی صرف ایک ایک مطالبہ پہ جو ہمارے تک بھی خبر پہنچی تھی صرف ایک ایسا مطالبہ تھا جو جس پر بات خصیبی تھی اب مقصد یہ ہے میں ایک ایک میں باجو صاحب آپ بالکل یہ نہ سمجھیں میں جو آپ پہلے پاکستانی سمجھیں میری یونٹ میں میں ایک پروفیسر ہوں ایک یونٹ کی میری یونٹ میں ایک غلط کام ہو گیا ایک غلط کام ہوا ہے میری یونٹ میں کیسے ذمہ وار نہیں ہوں کی اس کی ٹھیک ہے اب مجھے سب سے پہلے تو اپنا حساب دینا پڑے گا پھر میں باقیوں کا حساب کتاب لے سکتی ہوں ایک سمپل بات ہے اس وجہ سے ان چیز کو لٹکا کے وہ بالکل آمیر نے بات ٹھیک گئی ہے کہ آپ ان چیزوں کو پرولانگ کر کے ایک situation اس طرح کی create کر کے جبکہ پاکستان کے اندر اب democracy جو ہے وہ ہم تو چاہتے ہیں کہ democracy رہے اور ایسی کوئی موقع نہ دیا جائے کہ کوئی اور force کبھی آنے کا سوچے لیکن ان چیزوں کے بارے میں لوگ اس لیے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب ہم لوگ بطور سیاست دان ہم ان چیزوں کی کوئی solution نہیں نکالتے آپ اپنی solution نہیں نکالیں گے پارلمنٹ کے اندر تو اس کا نقصان سب کو ہونا اس جمہوریت کو نقصان ہوگا جو آپ پہلی دفعہ کچھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ جب آپ opposition میں تھے تو پھر آپ بھی اپنے آپ کو زندہ رکھتے تھے پکھیان جھل جھل یہ بات اپوزیشن کے اندر میں نے عاصف باجبا صاحب تنی آپ میں آپ کو اس بات بتاؤ سینئر کی عادت ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ شاید اپوزیشن صرف اس کو زندہ رکھنے کے لیے یا ایشو بنا آئے کے لیے کر رہی ہے اس کا یہ مطلب ہے آپ کو میں ایکسپلین کر دوں کہ اپوزیشن کا کیا کام ہے آپ کا کام ہے گورنمنٹ ہمارا کام ہے کہ آپ جو غلط کام ہو رہا ہے جس کا مقصان عوام کو ہو رہا ہے اس کی ہم نشان لہی کریں اور اس میں آواز اٹھائیں آپ بتائیے اگر ہم وہ بھی کریں تو تب بھی ہم گناہ گار ہیں یعنی کتنی بڑی ہمارے کیونکہ ہم بول کیوں رہے ہیں یعنی خاموشی تو نہیں ہو سکتی ہم ہوں بھی اپوزیشن میں آپ سے ہم میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ آج پیپل پارٹی کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں وہ دن کون سا بہت عرصہ پہلے کی تو بات نہیں ہے جب شہباز شریف نے کہا تھا بریشیو صاحب ٹی او آرز تہہ کیے بغیر پاناما لیکس کا فیصلہ کیسے ہوگا ٹی او آرز تہہ نہیں ہو رہے یہ تو کلیر کٹ بات ہو گئی ہے پارلیمانی کمیٹی ٹی او آرز تہہ نہیں کر سکی حل کیسے ہوگا پھر ان کے ٹی او آرز گئے جیسے میں نے فرمایا انہوں نے کہا دیا چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ٹوٹھ لیس کمیشن بنے اتنے سخت لفظ تھے ریجیکٹ کر دیا اصولی طور پر انہیں چاہیے تھا کہ ہم نے اپوزیشن جماعتوں نے مل کے ان کا ٹائم نہیں زائع کیا ہم نے ٹی او آرز بنا دیئے اصولاً تو انہیں اپنے ٹی او آرز ریجیکٹ ہونے کے بعد ہمارے ٹی او آرز بھی جنے چاہیے تھے جانے تو سپریم کورٹ کے پاس تھے پتہ چل گئتا چلے وہ بھی نہیں مانیں ہم اب کہتے ہیں کہ کومن ٹی او آرز بنا لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں بات اتنی ہے کہ اگر اتصاب ہے پنامہ پیپرز میں تو مہینہ صاحب کا اتصاب ہوگا کیونکہ انہیں کا نام آیا ہے آپ کو باقی اتصاب کا بھی شوق ہے تو ہم تو کبھی اتصاب سے نہیں بھاگے ایک اتصابی ادارہ بھی مل کے لگوی اقتو سارے بنا لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ملائن کرنے کا جو طریقہ کار ہے پالیٹیشنز کو یہ بھی ختم ہو لیکن صاحب سب سے زیادہ جب اتصاب کے ادارے بن جاتے ہیں تو سیاسی جماعتوں سے یہ شور آتا ہے نہیں دیکھیں وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہم تو یہ کیا رہے ہیں کہ ہم خود بنایں سب مل کے اور پاکستان دیکھیں کون سی پولٹیکل پارٹی ہے جو نہیں چاہتی کہ اس کی پریسپشن درست ہو لوگوں میں پریسپشن آپ کی اچھی نہیں ہوگی وہ کون سی پولٹیکل پارٹی ہے جو چاہتی ہے کہ اپنی جماعت کا اتصابہ وہ بھی بتا دیں نہیں ساری چاہتی ہیں یہ کوئی ایسی بات کون سی ایسی جماعت نہیں دیکھیں نا بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر پولٹیکل پارٹی کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں تو دو چار پانچ دس یا سو کے لیے اب سب کو مردے الزام پھیرا دیں گے کہ سب بدمیت ہے سب تو کرپ نہیں ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جو کرپ پہ آ جاتے ہیں انہیں ہر اور پولٹیکل ورکر جو جنرمن ہوتا ہے وہ ان کی صفائی ہی چاہتا ہے ہمارا آج بھی ہے بڑی نیک نیتی کے ساتھ انہیں ہاتھ جوڑ کے ان سے اتجاہ ہے یہ بچ نہیں سکتے پنامہ پیپر سے ان کے گلے میں وہ گھنٹی بند چکی ہے جتنا بھاگتے ہیں چھن چھن ہوتی ہے یہ چھن چھن کو دمادہ مسکل اندر تک نہ لے کے جائے ہم انہیں کہتے ہیں کہ مدن موسیقی پہ کام ختم کر دیں جو بیگرانڈ میں چلے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کام کسی اور طرف جائے انہیں پتہ بھی ہے ہم ان کے آزمودہ ہیں کہ ہم لانگ مارٹ لاہور سے شروع کرتے ہیں تو پھر صدر بھی جاتا ہے وزیری آدم بھی جاتا ہے تو ہم نہیں چاہتے ہیں پاکستان کے اندر ہم نے چاہتے ہیں دمگریسی سائن کیا ہوا ہے ہم انہیں بارخاص ہم جاتے ہیں بات یہ ہے کہ انہیں آتیس سمجھ ذرا دیر سے ہے ذرا دیر سے بغیر مشورے کے یہ جاتے دیتے ہیں کہ ہم نے بائٹ آٹ کر دیا ہم انہیں واپس لے جاتے ہیں بغیر مشورے کے یہ ہمارے ساتھ یہ اتحاد ہی ہوتے ہیں آئی آڈی میں اور ماتی نامہ لگ دیتے ہیں ہم جا دے سمجھاتے ہیں ابھی ہمیں سمجھاتے ہیں مجھے بچانے آسپالی بھی آئیڈ کر دیں تردہ صاحب کو اپنا پوائنٹ آف یہ آئیڈ کر دیں دیکھیں جس طرح یہ بات کرتے ہیں کہ یہ دیر سے کرتے ہیں یا کبھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے کبھی یہ میاں شباشری صاحب کی بات کریں گے کبھی یہ کہیں گے سپریم کورٹ پر عملہ کر دیا کبھی یہ کہیں گے کہ انہوں نے پکھی ہیں جلیں کبھی یہ کہیں گے کہ انہوں کا پیٹ کاٹ کے نکال کے لے آنگا ایسی باتیں بار 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 کوئی ان کے باتیں بیانات ہیں نا آپ کے لیے یہ بات ہیں مقصد یہ ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو اس کا کوئی حال تو ہوگا میں تو سمجھتا ہوں اس کا یہ ہے کہ یہ خود باگے ہیں یہ اس کمیٹی میں اب انہوں نے بائی کارڈ کر دیا کہا جی ہم نہیں جائیں گے انہوں نے بھی کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے لیکن جب کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا تو پھر اپوزیشن کی جماعتیں کیا کریں گی اور اس کا کیا علاق ہے ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے نہیں سر بات ہے کہ پانچ نکاض منایا گئے تھے وہ پہلے مار بار یہ کہتی رہی کہ ہم چار نکاض مان چکے ایک تو حکومت مان لے اگر وہ نہیں ماننے والا ہوتا اس پہ یہ سٹریس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ مان لے باقی ہم نے ان کے سارے مان لی ہے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے سارے مان لی ہے اگر حکومت یہ جاتی ہے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر تمام لوگوں کا اعتصاب شروع کر دیا جائے تو ہمارے ہاں جو اعتصاب کے ادارے ہیں ان سے ہم سب واقف ہیں اس میں تو پچیس سال لگ جائیں گے سب لوگوں کا اعتصاب نہیں ہوگا مجھے البتہ یہاں پر ایک بریک لے نہیں ہے صرف یہ بتا دیں کہ حکومت کیوں چاہتی ہے کہ انیس سو چھپن کے کرمینل ایک پر جو ہے وہ کوئی کمیشن بنایا جائے انیس سو سنتالیس سے لے کر اگر سب لوگوں کا اعتصاب شروع ہو گیا تو وہ تو پھر پچیس سال لگ جائیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ملک کے اربو روپے کھائے اربو روپے کھربو روپے جنہوں نے معاف کی کروائے اور وہ اس قابل تھے کہ وہ پیمار واپس دے سکتے تھے کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی بھی یہی خواہش ہے کیسا ہو جانے دینا چاہیے تو میری خواہشات پر تکمیشن نہیں بننا چاہیے یہ تو آپ کی اپریشن کی خواہشات پر تکمیشن بننا چاہیے جن لوگوں نے کرپشن کی آپ ان کا اعتصاب ضرور کریں لیکن اگر چیف ایگزیکٹیو نے کرپشن کیا تو شروع واپس دے تو بلکو کرنا چاہیے اگر کیا تو اگر تنامہ پر تمہیں نام ہے اگر تمہیں خواہشات پر تکمیشن کرنے واپس دے تو سب سے پہلے ان کو پکڑ لیں اگر صرف آپ یہ کہیں گے کہ ان کے اکانے پر اپوزیشن کے اکانے کے اگر ان کا نام بائید ہے اگر حکومت میں کوئی بے قصور ہو سر مجھے صرف یہ بتا دیں انویسٹیگیشن کروانا کس کا کام ہے آپ کا کام ہے آپ حکومت میں ہیں بلکو ٹھیک ہے سر وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم کے گرسے شروع میں چاہیے جو جن لوگوں نے سب نے کیا ہے اربول پر ماف کرائے ہیں ضرور ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے وہ چاہے عدلیہ میں ہو صحافی ہو جس کی بھی ہو لیکن شروع وہ چاہتے ہیں وزیراعظم سے ہو لیکن اگر انہوں نے کی ان کے اخلاف بھی ایوڈنس ہے تو دے دیں کس نے کی اب آپ جواب دیجئے اب آپ جواب دیجئے وہ کہتے ہیں ایوڈنس ہے آپ کے جو وہ انہوں نے ہیک کی ہیں وہ اریجنل پیپرز ہیں بتایا نا آپ کو وہ اریجنل پیپرز ہیں جو ہیک ہوئے میں اگر وہ اریجنل نہ ہوتے تو کیمرون نہ آکے ایکسپلینیشن دیتا اور آلسلین کا پرائم منسٹر بھی نہیں کرتا تو یہ کہتے ہیں جی آپ ایوڈنس دیں آپ دینا ایوڈنس ان کو بتائیے کہ یہ ایوڈنس ہے نمبر وان نمبر ٹو دیکھیں حکومت ان کے پاس ہے لوگوں نے کرزے ماف کرایا ہے لوگوں نے چوری کی ہیں پکڑ نے کسی نے منع کیا ہے ہم نے تو نہیں منع کیا ہم بالکل نہیں منع کر رہے تو آپ کہہ رہے ہیں آپ پکڑیے جو بندہ غلط ہے چاہے وہ میرے پارٹی کا ہے یا پیپل پارٹی کا ہے یا کسی اور پارٹی کا ہے یا آپ جس نے کہا جنی شریف کا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں پولیس کا ہے آپ پکڑیے ان کو آپ اتحساب کریے آپ کے لئے پاکستان پہلا پرائیورٹی ہونا چاہیے ہمارے لیڈر نے تو آ کے آپ کو کہہ دیا عمران خان نے کہ میرا اور نواز شریف کا کٹھا کرنا شروع کر لیجئے ہی ایس ایٹ کے میرے اتحساب کر لیجئے آپ میرے پر الزام جو لگانے ہیں کبھی انہوں نے تو پھر اس کا شریف کیونکہ چار دفعہ گرمینت میں رہ چکا ہے ایک دفعہ وہ چیف منسٹر ہے تو ماشاءاللہ وہ اس وقت لکھپتی ہو گئے ایک سیکمرہ پھر وہ پرائیورٹی کو بنے تو پھر وہ کرونپتی ہو گئے اب پر وہ پرائیورٹی بنے تو ارپتی ہو گئے مقصد یہ آپ کا اتحساب اس لیے ہو گا کیونکہ آپ کے پاس پبک آفیس تھا آپ کی پسلیا پیس پاکستان آپ کی اگر مقصد آپ کی رکیورٹی ہمارے ٹیکس میلز کے پیسوٹی کیا ہمیں بتائیو کھان گئے ہیں آگ سے باز شریف صاحب نے بھی ایک سیٹمنٹ دیا کہ جو لوگ احتساب کی بات کرتے ہیں انہوں نے خود کرزے معاف کروائے ہیں تو بنیادی سوال یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے اگر کسی نے کرزے معاف کروائے ہیں ان کا حکومت کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا ہے اگر جانتی ترین نے کرزہ معاف کروایا ہے علیم خان نے کروایا ہے تو کام کس کا انویسٹیگیشن کروانا تیو آرز میں تیو نہیں ہے نا جن لوگوں نے کرزے معاف کروائے ہیں انہوں نے ایک سکتے ہیں یہ رکاوٹ ہے یہ رکاوٹ ہے اس میں پنامہ لیٹس کے اندر کرزے معاف نہیں ہوئے آپ جو کرزے معاف کے کہہ رہے ہیں آپ پکڑیے اور پھر ہمیں یہ بھی بتائیے کہ نواز شریف صاحب نے اور شباز شریف نے جو پیسے واپس بینکے کیے اس کی دو ہزار چودہ میں کس طرح ڈیکلیریشن نہیں وہ دو ہزار تیرہ کے اندر ڈیکلیریشن کیوں نہیں کی گئی کیوں یہ آپ دیکھنے کا جوڈیشن کمیشن کرے گا مجھے اس پر بات یہ کرنی ہے کہ یہ بار بار یہ جو بات کرتے ہیں ہم تو سیدھا کہہ رہے ہیں کہ ٹیو آرز بھیجیں ادھر پانامہ کے اپر اس کا اتصاب آپ کمیشن کے ذریعے کروائیں گے یہ تہہ ہے ان کے اور ہمارے درمانے باقی اتصاب کے لیے اکاؤنٹابلیٹی بیورو بنائیں کمیشن بنائیں جو مرضی بنائیں اتصاب کرے گورنمنٹ میں یہ ہیں اچھا جب تک وہ ادارے نہیں بھی بنتے تو کیا یہ اتصاب نہیں کہہ رہے ہیں ان کا در کرتا ہے یہ ڈاکٹر آسیم کو ریسٹ کرتے ہیں ان کا دل کرتا ہے جسے یہ مرضی پکڑے کرے لائے اتصاب ہم تو کہتے ہیں ان کے پاس ادارے ہیں ڈاکٹر آسیم کی کساری سے ان کا دل کیا تھا ڈاکٹر آسیم کو گرفتائی کرتے ہیں جو بھی ہے جی ان کا جو ادارہ تھا جسے مرضی کریں یہ بھی اپنے آپ کو شہری سمجھتے ہیں یہ بھی کچھ بھی کریں اس کے باوجود آپ پیپلز پارٹی نے چودہ نصار پر کیوں دباؤ ڈالا کہ ڈاکٹر آسیم کا جو ہے وہ چودہ نصار کا کسہ آپ کہاں سے لے ہیں چودہ نصار کا کسہ تو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے چودہ نصار کو ہم نے تو سیدھی بات کہی کہ یہ چودہ نصار صاحب جو کہتے ہیں میرے پاس اسیٹس ہیں ڈاکٹر آسیم کا دکھاؤں گا بھی کب دکھائیں گے اندھے جہان جا کے دکھانے دکھائیں آپ کے پاس وہ جو بمبا ہے اس کا نام بتا ہے ہمیں بھی پتا چلے وہ کون سا دماغ سے فارغ آدمی ہیں کہ جو چودہ نصار کے پاس چلا گیا اسے پتا ہے کہ چودہ نصار ہمارا پیدائشی پیدائشی دشمنہ اور اس وقت سے زیادہ ہو جائے چودہ نصار وزیر داخلہ ہیں کوئی بھی جا سکتا ہے سر ان کے اپنے سورسز ہو سکتے ہیں جو وزیر داخلہ کا کام یہی ہے کہ کلٹا کے اندر دھماکہ ہو ادھر نہ جائیں جا کے جگہ نہ دیکھیں صدارت نہ کسی جلاس کی کریں کچھ نہ کریں اور پوزیشن کے خلاف ڈھائی گھنٹے کے پیس کانفرنس کھڑکا دیں جب آپ کا دل چاہے یہ چودہ نصار صاحب کہتے ہیں کہ یہ وزیر دفاع کی کیا اوقات ہے یہ ٹائیاں لگا کے پروگرام میں آتا ہے اس سے زیادہ میرے تعلقات ہیں جی ایچ کیوں میں میں نے اسے کیا کرنا ہے پرائی منسٹر کے بلانے پر وہ نہیں آتا ہے ان سے بھی نراض ہیں فون اپنا بند رکھتے ہیں چودہ نصار تو وہ ہیں جس شہر میں بھی رہنا اکتا ہے وہ رہنا اور کیا کہوں پیپرز پارٹی کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی جو بندہ پیپرز پارٹی جو بندہ سینئر وکلا تہتر وکلا کی شہادت کے بعد اسے آیان علی یاد آ رہی ہے تو اسے چاہیے وگ اتار کے تھوڑی سی حوالے اور تاکہ اپنے آپ اصل چودہ نصار کو بھی فیس کرے اور دنیا کو بھی اپنا اصل چیرہ دکھائے آرٹیفیشل لوگوں کے یہی تو مسیبت ہے یہاں پہ جسمانی مجھے بیمار یہ یہ گنمنٹ کا سٹیٹمنٹ ہے یا چودہ نصار صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے مجھے صرف ہم سے جواب جانے ہیں جواب جانے ہیں چوری نصار صاحب وزیر داخلہ ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی ذمہ دارانہ ہے اور انہوں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی اگر انہوں نے حالا فیکٹس بتائے ہیں تو ان کو غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اب ان کو اگر یہ بات کرتے ہیں تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں تو اگر ہم جواب بھی دیں تو کیا ہم گناہ کر رہے ہیں تو انہوں نے حقیقت بتائیے ہیں انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی بے کاروئی کرے ہیں اگر یہ کسی بات کے پاس ہے انہوں نے تو آپ سے بہت کرسکتے ہیں دیکھیں فرق یہ ہے میں ہوں یہ ڈوکس آبا ہیں ہم اپوزیشن میں ہیں ہم بات کرسکتے ہیں ہمارے پاس ہی دارے نہیں ہیں کہ ان کا اعتصاب کرسکے ان کا کام بھائی گیئے کہ پیس کانفرنس کرنا نہیں ہے ان کا کام بولنا نہیں ان کا کام عمل کرنا ہے اگر ہم میں تو کرپٹ ہے اگر ان کے ہاتھ میں ہماری کرپشن آئی چکی ہے تو یہ اتنے ہمارے کہاں سے ہم درد نکلا ہے کہ اصل میں اصل میں چودری نصار کو چودری نصار چودری نصار صاحب کا یہ حال ہے ہمارے سے دشمنی یہ ہے کہ ملا منصور کے مارے جانے پہ انہیں رونات بات ہیں حکیم اللہ محصود پیغیر ہوتے ہیں اور ان کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں وزیرا کیا بات ہے کیونکہ یہ جو کی بڑی 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 سٹیٹمنٹ سی چودری نصار کی کہ پیپلز پارٹی دباؤ ڈالتی ہے پیپلز پارٹی نے چودری نصار کے کسی صاحب نے رابطہ کیا کسی نے رابطہ کیا کہ ڈاکٹر آسیم ہو رہا ہے آن علی کا کیس بھی ہے وہ دبا دیا جائے اب بڑی بڑی سیاسی جماعت ہے نا مطلب یہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ایک بڑی سیاسی جماعت چودری نصار علی خان کو رابطہ کر رہی ہے میں کسی بھی الزام سے پہلے ہمیں پہلے ڈیفرنشیٹ کر لینا چاہیے کون کس کے بارے میں بات کر رہا ہے انٹیریئر منسٹر صاحب بات کر رہا ہے بلکل ایسا ہے اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو چودری صاحب کو اس وقت پاکستان کیلئے ایک روپ لے کرنا چاہیے اور ہر غلط کام کرنے والے کو اس کا اتصاب کریں اور اس کو اندر کر دیں میں پاکستانی کے طور پر بات کر رہا ہوں میری پارٹی میں کافی دوستی ہیں ان سے خان صاحب ان کو مشروع دیں گے دیکھیں دوسری امپورٹن یہ چیز ہے سب سے اہم لیکن this is jokes aside ہم ساری باتیں اپنی serious بات کریں کہ چودری نصار صاحب کو اگر یہ authority ہے تو then he must take action اگر implement نہیں کر رہے اور وہ action نہیں لے رہے تو زیادتی کی بات ہے کہ آپ کہیں بھی کہ یہ لوگ غلط ہیں اور پھر ان کے خلاف action بھی نہ لیں اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ آپ please میں چودری نصار صاحب کو اس آپ کے اسے میں اپیل کرتی ہوں کہ میر بانی کر کے آپ خدا کے لیے ایک اچھا قدم اٹھائیے ہر وہ بندہ جو غلط کام میں ملوث ہے اس کا اتصاب کرئے تاکہ پاکستان کی بقاہوں باقی باتیں رہنے دیں یہ پارٹیاں آتی جاتے رہیں ٹھیکن اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ چودری نصار صاحب وہ ان تمام لوگوں کا اتصاب کر سکتے ان جنہوں نے کوئی کرپشن کی ہے اب اس میں یہ تو میں آپیل کر سکتی مجان کروں جنہوں میں تو اپیل ہی پڑھنئی کر سکتی ہوں مجانکہ گئی کرتی ہوں اور میں سسٹمز میں امایف کرتی ہوں اور میں سسٹمز کے علاوہ آداروں میں کسیدھی ہے جلدی ہے کہ احیان علی کا ایشو اتنا ہے اگر اتنے بیبس وزیر داخلہ ہے کہ اسے بھی نہیں سپریم کورڈ اجازت دیتی ہے یہ روپ دے دیتے ہیں تو بھی اس کے اتصاب کرلو جو کرنا کرو اکاؤنٹس ہیں تو سامنے لے کے ہیں جو یہ ڈراما کتنی دیر ہوگا ٹھیک ہے پرگرام کا وقت یہ فیصلے جوڈیشل کمیشن کرے گا یا یہ پارلیمان کرے گی سرکوں پر کسی قسم کے فیصلے بلکل ٹھیک ہے پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن ہم نے پرگرام کے انڈ میں جو ہے وہ بات کی تھی چودن عصار علی خان نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی اس پر بات چیت کی تھی اس کا فیصلہ نہ تو کسی کمیشن نے کرنا ہے نہ ہی کسی عدلیہ نے کرنا ہے چودن عصار علی خان صاحب نے کہا تھا میں خود ثبوت پیش کروں گا بلکل درست بات ہے کہ وہ انٹیئر منسٹر ہیں اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ کسی نے کوئی دباؤ ڈالا کسی کیس کا اپنی پسند کا فیصلہ سنانے کے لیے تو یہ کام بھی وزیر داخلہ کا خود ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کریں اور دوسری بات سب سے عام کہ اب چونکہ پنامہ لیکس پر ٹیو آر سٹین نہیں ہو رہے دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو تحریک اعتصاب رہی ہے وہ حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دیتی ہے اور حکومت ایک دفعہ پھر کسی دھرنے کو برداشت کرتی ہے یا اس دفعہ کوئی اور جو ہے وہ انگلی اٹھاتا ہے دین علی کو اجازت دیں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ نکبان